نحمدہ و نسلی علی رسول کریم امم آباد ناظرین ایک بہت ہی مشہور اطراز ہے کہ اسلام میں یہ ہے کہ عورت اگر بستر پر نہیں آتی ہے تو اس پر لانت کی جائے گی لیکن اگر مرد ایسا نہیں کرتا تو اس پر لانت کیوں نہیں یعنی عورت پر لانت ہے کیوں ہے پھر مرد پر لانت کیوں نہیں اس آپتی کا جو بیس ہے وہ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اس حدیث کا مطلب ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو فرشتے اس پر صبح تک لانت کرتے ہیں اطراز یہ ہے کہ اس حدیث میں عورت کی توہین ہے اس کی تضلیل ہے عورت کی بیزتی ہے عورت پر ظلم ہے عورت کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ اگر مرد عورت کو بستر پر بلا رہا ہے اور وہ عورت بستر پر نہیں آتی ہے تو عورت پر صبح تک فرشتے لانت کریں گے لانت کیلئے بٹھا دیا فرشتوں کو یہ اطراز ہے تو سب سے پہلے اس سلسلے میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ اس سماج کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن میں برائی کے سارے دروازے بند ہیں برائی کے سارے راستے بند ہیں یہ مرد رکھیل نہیں رکھ سکتا live in relationship میں نہیں رہ سکتا کسی کے ساتھ تاک جھاک نہیں کر سکتا بھری نظر نہیں ڈال سکتا کوئی کرتا ہے یہ الگ مسئلہ ہے لیکن اسلام نے جو یہ بات کہی ہے اس کا اپنا ایک فریم ورک ہے اس کا اپنا ایک سسٹم ہے اس سسٹم میں اور اس فریم ورک میں اسلام نے یہ بات کہی ہے اور جو سسٹم یہ ہے کہ برائی کے سارے دروازے بند ہیں وہ کوٹھے پہ نہیں جا سکتا تو برائی کے جب سارے دروازے بند ہیں اور راستہ اپنی خواہش کا اپنی فطرت کا ایک ہی کھلا ہے اور وہ ہے بیوی شوہر کے لئے بیوی اور بیوی کے لئے شوہر ایسے میں اگر شوہر آتا ہے شوہر کا معاملہ باہر کبھی زیادہ ہے عورت کا معاملہ باہر کا کم ہے اسلام کے سسٹم میں تو اس فریمورک میں عورت باہر کم کم جاتی ہے کبھی کبھی جاتی ہے ضرورت سے جاتی ہے لیکن مرد باہر اکثر جاتا ہے برابر جاتا ہے ہمیشہ جاتا ہے ضرورت سے بھی جاتا ہے کمانے کیلئے بھی جاتا ہے تو باہر جانا اس کا زیادہ ہے اس لئے باہر سے متاثر ہونا باہر سے کچھ سوچ کا پیدا ہونا اس کے لئے زیادہ ممکن ہے ایسی صورت میں وہ آتا ہے اور اپنی بیوی کو بلائے تو وہ نہیں آئے گی تو ظاہر سی بات ہے اس سے یا تو برائی کا راستہ کھلے گا یا خاندانی سسٹم بگڑے گا اور خراب ہوگا اور یہ میاں بیوی کا معاملہ ہے اس کو آپ انچی ٹیف سے ناپ نہیں سکتے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اس کونسپٹ کے ساتھ دیکھیں یا یہ بیک گراؤنڈ اس کا رکھیں کہ میاں بیوی میں کبھی تھوڑی سی تقرار بھی ہو جاتی ہے تھوڑی سی باتچیت بھی ہو جاتی ہے ایسے میں اگر شوہر بلا رہا ہے اور عورت روٹھی رہے نہ آئے تو اس میں اور زیادہ برائی ہے تو بہت سارے کنڈیشن ہو سکتے ہیں بہت ساری حالات ہو سکتے ہیں جن حالات کی روشنی میں آپ اس حدیث کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے لئے لعنت کی بات کیوں کہی ہے کہ اگر مرد بشتر پر بلاتا ہے اور وہ نہیں آئے تو اس پہ لعنت ہوگی پھر آپ یہ بھی دیکھئے کہ پریکٹیکل میں روٹتا کون ہے بہت لعنت کی بات اس کی لئے ہوگی جو منع کرے تو پریکٹیکل میں روٹتا کون ہے پریکٹیکل میں منع کون کرتا ہے پریکٹیکل میں میں کے کون جاتی ہے میں کے عورت جاتی ہے روٹ کے شوہر کو کہیں نہیں جانا ہے روٹ کر کے شوہر نہیں روٹ کے کہیں جا رہا ہے شوہر تو گھری پہ ہے عورت جا رہی ہے مہیکہ روٹ کر کے عورت بنا کر رہی ہے کیونکہ طلب کرنے والا جو ہے مرد ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے جس سے ماغا جا رہا ہے وہ عورت ہے اس لئے تعقید بھی جو کی گئی ہے وہ عورت کے لئے کی گئی ہے مطالبہ چونکہ مرد کرتا ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے عورت سے جس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ انکار کرے گا جو مطالبہ کر رہا ہے وہ کیسے انکار کرے گا اب جو انکار کرے گا اسی کیلئے یہ بات کہی جائے گی انکار عورت کر رہی ہے مطالبہ مرد کر رہا ہے انکار عورت کر رہی ہے اور یہ صرف انسانوں میں نہیں ہوتا ہے یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے یہ چرندوں اور پرندوں میں بھی ہوتا ہے آپ پرندوں میں دیکھ لیجئے جو نر ہے وہ مطالبہ کرتا ہے جو مادہ ہے وہ انکار کرتی ہے کبھی تیار ہوتی ہے کبھی انکار کرتی ہے کبھی دیر میں تیار ہوتی ہے دیر میں آمادہ ہوتی ہے تو مطالبہ کرنے والا طلب کرنے والا انسانوں ہی نہیں جانوروں میں بھی چرندوں اور پرندوں میں بھی ہر ایک میں مطالبہ کرنے والا نر ہوتا ہے اور تاخیر کرنے والی روٹھنے والی انکار کرنے والی مادہ ہوتی ہے یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ انکار کرنے والی عورت ہے تو جو بھی انکار کرنے والا ہوگا یا جو بھی انکار کرنے والی ہوگی اسی کے لیے سختی کی جائے گی مرد کے معاملے میں ایسا ہے نہیں یا اکثر ایسا نہیں ہے اکثر یہی ہوتا ہے کہ نر مطالبہ کرتا ہے تو اکثر کو دیکھتے ہوئی یہ حکم ہے مرد سے مطالبہ کیا جائے یہ کم ہوتا ہے اور پھر مرد اس مطالبے پر انکار کر دے یہ بھی کم ہوتا ہے کیونکہ جب اس سے مطالبہ ہی کم کیا جاتا ہے تو انکار بھی کم ہوگا تو پریکٹیکل بات یہ ہے اس وجہ سے یہ بات کہی گئی ہے اس کو سوچنے کی سمجھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے اسی طریقے سے یہاں ایک سنسکار کی بات بھی ہے عورت کو یہ اُبھارا جا رہا ہے عورت کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ بھئی خاندان گھر سماج شوہر سب اس کو دیکھنا ہے مرد ادھر ادھر نہ جائے مرد کہیں دوسری جگہ مو نہ مارنے لگے برائی کے راستے پر نہ جائے وہ عورت کو یہ اُبھارا جا رہا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے پتی کے لیے بہت اچھے طریقے سے رہے گی یہ اس کو بتایا جا رہا ہے اس بات کی طرف اس کو اُبھارا جا رہا ہے جن لوگوں کے ہاں کوئی سنسکار نہیں ہے وہ اس بات کو سمجھی نہیں سکتے ویسے تو آج کل جو ماہرین عورتیں ہوتی ہیں جو خاندانی ایشیوز کی جو ماہر ہوتی ہیں جو کاؤنسلنگ کرتی ہیں عورتیں جو مرد وہ لوگ خود ہی اخباروں میں ہم نے پڑے ہیں اخباروں میں میکزین میں یہ ٹیفس بتاتی ہیں کہ بھئی عورت کیا کرے جس کی وجہ تھے شوہر کوٹھے کا رکھ نہ کرے کیوں کوٹھا مردوں کو اچھا لگتا ہے کیوں تواف بہت سارے مردوں کو اچھی لگتی ہے عورت ایسا کیا کرے کہ وہ تواف کھانے نہ جائیں عورت ایسا کیا کرے کہ وہ کوٹھے کا رکھ نہ کرے تو یہ تو سماج میں پریکٹیکل میں یہ چیز موجود ہے کہ عورت کو اس طرح کے گر بتایا جاتے ہیں اور اس طرح کے طریقے بتایا جاتے ہیں یہاں کوئی عورت انکار ہی کر رہی ہے تو اس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کی ہے کہ عورت کو انکار نہیں کرنا ہے ورنہ تو مرد کو راستہ مل جائے گا اب دوسرا پوائنٹ ہے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ عورت کو لانت کیوں عورت کو لانت کیوں یہ پہلا پوائنٹ تھا دوسرا پوائنٹ ہے کہ اگر مرد سے مطالبہ کیا جائے تو وہ نہیں مطالبہ پورا کرے تو اس پہ کیوں نہیں لانت اس پہ لانت کی بات کیوں نہیں کہی گئی ہے دیکھئے عورت کو ضرورت ہو اور مرد اس ضرورت کو پوری نہ کرے تو مرد کے لئے بھی قانون ہے اور سسٹم ہے چونکہ اکثر ایسا نہیں ہوتا اکثر مطالبہ کرنے والا مرد ہوتا عورت نہیں ہوتی پھر انکار کرنے والا بھی اکثر مرد نہیں ہوگا عورت ہوگی تو اس لئے مرد کے لئے اس طرح کی بات نہیں کہی گئی ہے لیکن قانون مرد کے لئے بھی ہے اگر مرد عورت کی ضرورت پوری نہیں کرتا ہے تو اس کے لئے بھی قانون ہے سزا ہے دونوں ہے حجرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح کا مسئلہ آیا حجرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرد کو پابند بنایا عورت کی ضرورت پوری کرنے کا اگر مرد کے اندر کوئی خامی ہے کوئی عائب ہے کوئی بیماری ہے تو مرد کو پابند کیا جائے گا کہ مرد اس کا علاج کرے اسی طریقے سے عورت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ طلاق بھی لے سکتی ہے اسی صورت میں جو قاضی ہوگا جو جج ہوگا وہ نانو نفقہ کی طرح یعنی گھر خرچ کی طرح سے عورت کی ضرورت کو بھی متعین کرے گا اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے اب ایک تیسری بات اس میں رہ جاتی ہے وہ یہ کہ بھئی شوہر بلا رہا ہے عورت کا ذہن نہیں ہے اس کا مزاج نہیں ہے عام لفظوں میں کہہ لیجئے اس کا موڈ نہیں ہے جس کو انگلیس میں کونسنٹ بھی کہا جاتا ہے تو ایسے میں کیوں جبر کیا جائے اسی لیے کیا نام سے شادی والا ریپ کی اسطلاح جو ہے مغربی ملکوں میں رائج ہے یعنی کہ ایک شوہر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کے ساتھ بھی ریپ کا کیس درج ہو جائے جب وہ تیار نہ ہو تو مطلب عجیب عجیب طرح کے معاملات بن رہے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر شوہر بلا رہا ہے اور عورت کا ذہن نہیں ہے عورت تیار نہیں ہے تو اس پر لانت کیوں اور اس پر جبر کیوں کہ وہ آئے ہی تو میں نے جس سشم کی بات کی نا کہ اسلام کا جو فریم ورک ہے اس فریم ورک میں یہ بات کہی گئی ہے اور جو اسلامی سماج ہے اس سماج کے لحاظ سے یہ بات کہی گئی جس کے آئے سماج ہی نہیں ہے جس کے آئے فریم ورک ہی نہیں ہے اس کے لحے اس میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے لیکن ایک بات یہاں دھیان دینے کی ہے کہ جو یہ موڈ کا معاملہ ہے جو یہ ذہن کا معاملہ ہے جو عورت کی پیدائش ہے عورت کا جو بدن ہے اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں اس سے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ عورت کا موڈ اور ذہن نہ ہو تب بھی بغیر کسی تکلیف کے مرد کے مطالبے کو وہ پورا کر سکتی ہے ایسا ممکن ہے عورت کی پیدائش ہی اس ڈھنگ سے کی گئی ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ وہ نہیں آئے تو اس پر پرشتہ لانت کریں گے وہ فٹ ہے عورت کی پیدائش سے یعنی عورت کی پیدائش ایسی ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے اس کے پارٹس اس کے بدن کے ایسے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ اس کا موڈ نہ بھی ہو اور مرد کا مزاج ہو مرد آمادہ ہو اس بات کے لئے تو عورت بغیر موڈ کے بغیر تیاری کے مرد کے مطالبے کو پورا کر سکتی ہے تاکہ وہ برائی کے راستے پہ نہ جائے لیکن مرد کی پیدائش ایسی نہیں ہے کہ عورت کے مطالبے کو بغیر موڈ کے پورا کرے اس کی پیدائش ایسی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے آزائے بدن اس طرح کے نہیں بنائے ہوئے ہیں یہ اور بات ہے کہ عورت مطالبہ کرے اور مرد نہ پورا کرے ایسا کمی ہوتا ہے لیکن جہاں تک یہ موڈ اور ذہن کی بات آئی ہے تو دونوں میں مرد اور عورت دونوں میں یہ فرق ہے کہ عورت بغیر تیاری کے بغیر موڈ کے مرد کے مطالبے کو پورا کر سکتی ہے اس کی پیدائش ایسی ہے لیکن مرد ایسا نہیں کر سکتا جو مرد ایسا نہیں کر سکتا اس لئے اس کے لئے لانت کی بات نہیں کی گئی ہے قانون اور نظام کی بات کی گئی ہے اور عورت چونکہ ایسا کر سکتی ہے اس لئے اس کے لئے لانت کی بات کی گئی ہے تو دونوں کی سیچویشن سمجھئے دونوں کے معاملات سمجھئے کہ کس طریقے سے ہیں اور حدیث کتنی پرفیکٹ ہے میں نے جو اشارے دیئے ہیں ان اشاروں سے بہت ساری باتیں سمجھی جا سکتی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سچ کہنے سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ